مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد النبوی شریف بے تاریخ بائیس جلقادہ چودہ سو بیالیس اجری بمطابق دو جلائی دوہزار اکیس بعنوان حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن القاسم ترتمہ باعواز حافظ محمد اقبال راشد بلا شبا تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے اور جس سے استعانت و بخش تعلق کرتے ہیں ہم اپنے نفس کے اصرار تو راوال کے برائیوں سے اللہ سے پناہ مانکے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والے نہیں جسے وہ گمراہ کردے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحدہ علیہ شریف کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائے حمد و سنہ کے بعد اے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے کماہ کو ڈرو کیونکہ تقویہ در حقیقت رہے ہدایت اور اس کی مخالفت بدبختی کا راستہ ہے اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو پیدا کیا اور ان کو ایک دوسرے پر فضیلت و برتری عطا کی پھر تمام بندوں سے افضل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے منتق فرما کر اپنی رسالت کے لئے محبوظ فرمایا اور تمام پیغمبروں کے صحابہ میں سب سے افضل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور ان میں سب سے افضل چاروں خلافہ راشدین اور ان میں سب سے آلہ و اکمل رتبہ ابو بکر صدیق کا پھر عمر فاروق کا پھر عثمان زنورین کا پھر ان چاروں عظیم ہستیوں میں سے چوتھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے علی بن عبی طالب بن عبد البطلب ہیں جن کی کنیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طراب رکھی جیسا کہ حضرت سال بن سعد فرماتے ہیں حضرت علی کے نزدیک ابو طراب سے برکر کوئی بھی نام زیادہ پسندیدہ نہیں تھا اور جب انہیں اس نام سے پکارا جاتا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے اور آپ کا یہ نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھا تھا بخاری و مسلم چونکہ آپ قبل از اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غوشت بہتے لہذا انہوں نے آپ کے گھر میں پروش پائی اور دس سال سے بھی کم عمر میں اسلام قبول کیا اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں یہ جانے کے بعد کہ آپ صادق و امیر ہیں آپ کے پاس اپنی امانتے جمع کرواتے تھے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کا ارادہ کیا تو آپ نے حضرت علیہ کو حکم دیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی لوگوں کی امانتوں کی واپسے کے لیے مکہ میں آپ کے جان نشین بنے چلانچہ انہوں نے سب امانتے ان کے مالکوں کا سبرد کرنے کے بعد ہی مدینہ کی طرف حجرت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ کی شادی اپنی حسابزادی حضرت علیہ وسلم سے کی اور اس کی شادی کی تیاری میں ان کی برپور بدد فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کئی بار جنت کی بشارت دی اور بتایا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا اور یہ کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے والے انہوں محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول آپ سے پیار کرتے ہیں اور در حقیقت وہی مومن در حقیقت وہی مومن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعہ دار ہو جیسا کہ خلیل علیہ السلام نے فرمایا جس نے بھی میری تابعہ دارے کی وہ مجھ سے ہے نیز ایمان علی کی گرنٹی کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں بخاری شریف چونکہ تمام مومن اللہ اور اس کے رسول سے عداوت ہو دشمنی سے پاک دوستی کرتے ہیں لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کہ باللہ شبہ علی بھی انہی مومنوں میں سے ہیں جو اپنی بامی دوستی کے ساتھ ساتھ ان کے بھی دوست ہیں جیسا کہ فرمایا جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے تربیزی شریف شیخ الاسلام رحم اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث علی کے ایمان باطنی کا ثبوت ہے اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو گلالے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی فاطمہ اور حسن حسین کو بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل خانہ ہیں مسلم شریف یعنی اہلی سے محبت ایمان کی اور ان سے بغض نفاق کی نشانی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہو ذات کی قسم جس نے دانے کو اگایا اور روح کو پیدا کیا امی نبی کا میرے ساتھ یہ عائد ہے کہ میرے ساتھ سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں کرے گا مسلم شریف اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مشابہ جس میں آپ نے فرمایا انسار سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرتا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھتا بخاری و مسلم جس نے علی سے محبت کیا اور اس سے محبت کی جو علی سے بھی زیادہ محبت کا حق دار اور مرتبے میں انچا ہے جیسے باقی تینوں خلفائے راشدین تو اس نے ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ کو پا لیا اور جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا ان سے بھی افضل صحابہ میں سے کسی ایک سے بغض و عداوت کی ونفاق کے شعبوں میں سے ایک شعبے میں مبتلا ہو گیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام پیغامات پہنچانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ آپ کے نائم کر رہوے جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص امور کو بھی ان کے سبرد کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کی قربانیاں زبا کروائیں اور ان کی ہر چیز گوھ چپڑا اور جھول سب کچھ خیرات کر دیں اور قسائی کی عجرت بھی اس سے نہ دیں ایک دن مرضے موت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ حفاقہ ہوا تو آپ اپنے چچا ابباس بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سہرے بات دکھ لیں اور جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت علی بھی ان سب اقربا کے ہمرا تھے جنہوں نے آپ کے غسل اور دفن کی ذمہ داری سنبھالی آپ جروت و بہادری اور یلغار میں بہت مشہور تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک جہاد ہوئے اور بہت سے مقامات پر ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جھنڈہ بھی عطا کیا جنگ بدر میں کافروں کے ایک سردار ولید بن عطبہ نے اپنی بہادری کا وزارہ کرنا چاہتا تو اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب میدان میں اترے اور اس کا کام تمام کر دیا جبکہ اس وقت آپ کی عمر صرف بیس سال تھی اور جنگ اوہد میں جب مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا تو اس وقت بھی حضرت علی ثابت قدم رہے جنگ خندق میں عمر بن ود مقابلے کے لیے میدان میں نکلا جو مشرقین کا ایک بہت بہادر آدمی تھا اور لوگ جس کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے تھے تو اس کے مقابلے کے لیے بی حضرت علی نکلے اور اسے ہلاک کر دیا صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے اور دیگر صحابہ کے ساتھ درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جان کی بازی لگانے کے لیے بیعت کی اور آپ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے بابین صلح نامہ تحریر فرمایا تھا اور آپ نے جنگ خیبر میں جھنڈا نوی تھاما اور یہودیوں کے سردار برحب کا سر قلم کر کے اس قلے کو فتح کر لیا جس کی فتح لوگوں پر دشوار ہو چکی تھی اسی طرح فتح مکہ اور جنگ ہنین میں بھی شریک ہوئے حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے علی بن نبی طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے سابنے سب سے سبڑھ کر جنگ جو تھے یعنی جنگ ہنین میں اور آپ کی امانتداری کو دیکھتے ہوئے جنگ تمبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے میں اپنا جانشین مکر کیا اور ان سے کہا کیا آپ نہیں چاہتے کہ تم میرے نزدیک اس درجے پر فائض ہو جس درجے پر موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حارون تھے یعنی نبوت میں نہیں بخار و مسلم وفا شعاری حسن اخلاق اور کریمان اصحبت کے حامل اپنوں سے پہلوں اپنے سے پہلوں کی خوبیوں کو معترف اپنے پیش رو خولہ فا کی عزت و توقیر کرنے والے اور ان سے محبت کے اظہار کرنے والے تھے چنانچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے میں بہت جلدی کی اور پھر عمر و عثمان کی خلافت کے سلسلے میں ان کی بیعت کی اور پھر فتاوہ جنگوں اور ریایہ کے فیصلوں میں ان تینوں کے بہترین وزیروں اور مشیر تھے حضرت علی رضی اللہ انہوں نے فرمایا بلہ شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو مسلمانوں کے دین کی جمعہ داری سونپی اور مسلمانوں نے انہیں اپنی دنیاوی جمعہ داریاں سونپ دی اپنی صاحب زادی امی کلسوم کی شادی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کی اور جب عمر فوت ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ انہوں نے فرمایا اب آپ اللہ آپ پر رحم کرے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے بڑھ کر کوئی شخص ایسا پسندیدہ نہیں کہ جس کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو اسے احمد نے روایت کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متواتف مروی ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے نبی کے بعد اس عمد کی سب سے افضل ہستی ابو بکر فیر عمر ہے اور عثمان رضی اللہ عنہ سے ہمیشہ محبت و تعظیم کا معاملہ کرتے اور کہتے تھے عثمان اگر مجھے سرار مدینے کی ایک بلند جگہ کی طرف روانہ کرے تو میں ان کا حکم ضرور سنوں گا اور اطاعت کروں گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی سے بڑھ کر کوئی شخص خلافت کا حق دار نہیں تھا لہذا مسلمانوں نے آپ کو پسند کیا اور آپ کی ہی بیعت کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سب مسلمان آپ کی فضیلت و ترجیح کے معطرف تھے اور آپ کے دور خلافت میں کوئی بھی آپ کا ہم پلہ صحابی باقی نہ رہا حضرت عثمان کی شہادت کے دن حضرت عشاء رضی اللہ عنہ عبداللہ بن بدیل سے کہا حضرت علی کے ساتھ ڈر جاؤ کیوں کہ اللہ کی قسم انہوں نے کبھی دین میں رد و بدل نہیں کیا اسے ابن عبی شہبہ نے رد کیا آپ نے لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کیا کتاب و سنت پر ہمیشہ ڈٹے رہے اپنے سے پہلے خلافہ راجدین کی سنت کی جستجو میں رہتے اور مخالفت کی بجائے اس کی پیروی کرتے تھے ابن ابتہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ تمام مسلمانوں میں سے کسی ایک بھی اہل علم نے روایت کی ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر عمر اور عثمان کے فصلوں میں سے کبھی کسی چیز کی مخالفت کی ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم دین اور مفتی تھے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی سکہ راوی ہمارے سامنے حضرت علی کا فتوہ بیان کر دیتا تو ہم کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کمار صحابہ کا حضرت علی سے سوالات پوچھنا مشہور ترین الجہ ہوئے مسائل اور آپ کے اقوال و فتح و اجات کی طرف بہت سے مقامات پر ان کا رجوع کرنا ثابت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ناقابل حل جگڑوں کا فیصلہ کرنے والے جج بلکہ تمام صحابہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے اور ان سب سے زیادہ ترازعات کی پرخبیں بریق بین تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل یمن کے لیے جج بنا کر بیجا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہا کرتے تھے علی ہم سب سے سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے ہیں آپ اپنے علم آپ اپنے علم کے سوست تو کہہ رائے کہ باوجود جس کا علم نہ ہوتا اس سے بہت زیادہ رکنے والے اور جس کو کے با خوبی انجاب دینے سے قاصر ہوتے اس سے بہت زیادہ پریز کرنے والے تھے حضرت علی ایک دن اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور فرمایا کلیجے کہ کس قدر تھنڈک اور جگر کے سکون کا باعث ہے ان سے پوچھا گیا وہ کیا چیز تو فرمایا جس کا تجھے علم نہ ہو اس کے بارے میں کہہ دو اللہ بہتر جانتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو امت سے ہٹ کر کسی علم کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا جیسا کہ ابو جہفر رضی اللہ عنہ سے بروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ تعالی نے اسے پوچھا آپ کے پاس وہی کا کوئی ایسا علم ہے جو کتاب اللہ میں موجود نہ ہو تو انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو گائے پڑنے والا نہیں ہو بخار شریف آپ انتہائی اماندار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بہن کرنے میں بہت موتا تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا جب میں تمہارے سامنے کوئی حدیث رسول بہن کروں تو یاد رکھو کہ آپ پر جھوٹ بندنے سے زیادہ مجھے یہ پسند ہوگا کہ میں آسمان سے گر جاؤں بخار شریف آپ امت کے خیر خواہ و کسرت نصیت کرنے والے بہت زیادہ عبادت و ذکر کرنے والے خیر و بلائی اور راہ للہ خرچ کرنے پر حریص مضبوط دیندار اور دین علیہ کے سلسلے میں کسی کی پرواہ نہ کرنے والے تھے اپنے دور خلافت میں دو ایسے گروہوں کی طرف سے آپ آزمیش کے شکار ہوئے جن میں سے ایک نے آپ کو معبود بنا لیا تو آپ نے انہیں جلا دیا اور دوسرے نے آپ کو کافر قرار دیا تو آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی دنیا سے بہت کم دلچسپی رکھتے اور اس کی زیب و زینرت اور فتنوں سے کنارہ کش رہتے تھے مسلم بن حرمز رحمہ اللہ کہہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک سال میں چار عطیات دیئے اور بیت المال کو صاف کر کے اس میں دو رکھت نماز پڑی اور کہا اے دنیا جاؤ میرے علاوہ کسی اور کو دھکھا دینا آپ کی بہادری اور مضبوط خودداری کی وجہ سے خوارج آپ کو بلا دھکھا قتل نہ کر سکے اور آپ نماز فضل کے لیے گھر سے نکر رہے تھے کہ انہیں شہید کر دیا گیا اور آپ نے مطاع دنیا سے کوئی چیز درکے میں نہ چھوڑی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی حسر بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے گھر کے ملازم کے لیے عطیہ کے طور پر سنبھالے گے ساس و درہم کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی درہم و دینار نہ چھوڑا اسے ہم در روایت کیا استمام تر تفصیل کے بعد ہے مسلمانوں صحابہ سے محبت کرنا دین بھی ہے اور نیکی بھی اور جتنی بھی خیر و بھلائے مسلمانوں کو نصیب ہے وہ سب کی سب انہی صحابہ کی بابرکت کردار کی بدولت ہے جنہوں نے دین کی تبلیغ کیا اور اللہ تعالی نے جو فضائے خلفہ راشدین کے لیے خاص کی ہے وہ ان کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوئے جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشت و ہدایت کا سرٹیفگیٹ پیس کیا اور ان کی سنت کی پیروی اور ان کے طریقے کو اپنانے کا حکم دیا اور جن میں سر فرست ان کے امام ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی رضی اللہ عنہ میں اور تمام صحابہ کرام کی خیر و خوبی بھی خلفہ راشدین کی خیر و خوبی کے ماتحت ہے جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسی قوم جسے اللہ تعالی نے اپنی نبی کی صحبت اور اقام دین کے لیے چنا تم ان کے مقام و مرتبے کو پہچانو ان کے نقشے قدم پر چلو اور حد المقدور ان کے دین و کردار پر کار مند رہو کیونکہ وہ بلا شبہ راہ راستت پر گام زن تھے اور جس نے صحابہ کے جس نے صحابہ کے ساتھ محبت کی اس کا محصر بھی انہی کے ساتھ ہوگا چنانچہ صحابہ کی حمایت دفاع تعریف اور ان کی پیروی کرنا بھی ان سے محبت کا حصہ ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صحابق و مقدم انصار و محاجرین و نیکی میں ان کے پیروکار لوگ ان سب سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالی نے ان کے لئے ایسے بغایت تھیار کر رکھے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی عظیم کام یہاں بھی اللہ تعالی میرے اور آپ کے لئے قرآن عظیم کا بابرکت اس کے آیا تو ذکر حرکیم کو نفع بخش بنائے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لئے اللہ سے بخش باندھ گیتا ہوں تم بھی آسی سے بخش طلب کرو بلا شبہ وہی غفور رحیم ہے اللہ کے احسانات ورس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وعدہ لا شریک اللہ و کوئی سچا معبود نہیں وہی عظیم و شان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالی آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب اور بے بہا صلات و سلام نازل فرمائے اے مسلمانوں جس طرح بعض صحابہ کی بعض نمائی صفات ہیں اسی طرح صحابے سبقت جنگوں اور بڑے بڑے کارناموں کے شرکا بھی صاحبے فضل و کمال ہیں چنانچہ جس نے صلح حدیبیہ سے پہلے راہ لیلہ خرچ کیا اور جہاد بھی کیا وہ اس سے افضل ہے جس نے اس کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا اور مہاجرین کو انسار پر فوقیت و برتری حاصل ہے اللہ تعالی نے بندریوں کو فرمایا اب تو تم جو چاہو کرو کیونکہ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں ابو دعوت درست کے نیچے بیت کرنے والے میں سے کوئی بھی جہنب رسید نہیں ہوگا بلکہ ان سے اور بلکہ اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں رسول حدیبیہ کے شرکاہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آئی تم سب زمین والوں سے افضل ہو مسلم شریف اللہ تعالی نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کے لئے شاندار رتیجے کا وعدہ ہے پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالی نے تم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور سلام بھیجنے کا حقب دیا اور اللہ تعالی نے قرآن حقیم میں فرما بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور سلام بھیجو یا اللہ اپنے پیر محبوب پر صلات و سلام نازل فرما اور خلافہ راشدین دیگر تمام صحابہ سے راضی ہو جا جو عدل و انصاف اور کتاب و سنت کی بالا دستی کے لیے بات کرتے تھے اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی مدد فرما اور اسلام کے مخالف اور اہل شرک و بیدت کی کونست و نابود فرما اے اللہ ہمارے حاکم کو اور اس کے نائب کو اپنی مرضی اور اپنی رضا اور خشنود کے کام کی توفیق عطا فرما اور اسے مسخر فرما کار خیر کے لیے بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور بہر برائی سے رکنے کا آرڈر دیتا ہے تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر شکر کرو اور وہ تمہیں یاد رکھے گا اور اللہ کے ذکر سے اور شکر سے نعمتیں برقرار رہتی ہیں اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے آگا ہے